موسیقی اسلام علیکم پرینڈز کیسے ہیں آپ ساب میں امید کرتی ہوں جن پرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند لائے تو لائک اور شیئر کیجئے آج کی رسبی کی طرف چلتے ہیں آج جو میں چیز بنا رہی ہوں اس کی انگریڈینز میں آپ کو ساتھ ساتھ ایٹ کر کے بتاتی جاؤں گی آج ہم بنا رہے ہیں مٹر گوشت پر چاول اور میں جس طریقے سے بناتی ہوں وہ طریقہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک بڑی سائز کی پیاس لے کے میں نے کٹ کر لی تھی اور گی میں نے ڈالیا تھا دیشگی میں اس کے اندر میں نے پیاس ایٹ کر لی ہے تو ہم نے پہلے سب سے پہنے ہم نے پیاس کو براؤن کرنا ہے اور پرینڈز اس میں میں مٹن ڈال رہی ہوں تو مٹن کی میں نے یکنی تیار کر لی ہوئی ہے پرینڈز پیاس ماری براؤن ہو چکی ہے اور یہاں ہم نے اس کے اندر ایک چمچ گرم مسالے کا ایٹ کرنا ہے آپ گرم مسالہ کم یا زیادہ جتنا استعمال کرنا چاہیے کر سکتے ہیں تو میں یہاں ایک چمچ گرم مسالہ استعمال کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک ایک چمچ لسن ادرک اور ہری میرچ کٹیوں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی دیر ہم نے لسن ادرک کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ لسن کی جو ایک ہنگ سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے لیسن ادرک اور ہری میرچ کٹی ہو چکے ہیں اور یہاں میں نے مطر ایٹ کرنے ہیں اور مطروں کو بھی میں نے ہلکا سا بھوننا ہے فرائی کرنے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کے جی مطر ہیں میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کو بھی ہلکا سا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں مطر کو بھی ایٹ کرنے لگی ہوں میرے پاس دو سو پچاس گرام مطن تھا جس کی میں نے یکنی نکال لی تھی آپ کم زیادہ جتنا ایٹ کرنا چاہیے کر لیجئے گا تو میں وہ ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی میں ساتھ ہی فرائی کرنے لگی ہوں مطر کو بھی مطر اور مطن دونوں کو فرائی کرنے لگی ہوں یہاں ہمیں ساتھ ہی ٹماٹر ایٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ کچھ دیر ہوگی ہے مطر اور مطن کو فرائی ہوتے تو میں اس میں دو بڑے ٹماٹر کٹ کر کے ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ ہمارے ٹماٹر سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے مطر، گوشت اور ٹماٹر اچھے سے ہمارے بھون چکے ہیں اور یہاں میں مسالے ایٹ کرنے لگی ہوں مسالے تو بلکہ سارے ڈال لیاں صرف نمک اور مچ ایٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ میں کٹیو ایمیرچ ڈال رہی ہوں ایک چمچ ہی نمک کا ڈال رہی ہوں نمک ہم بعد میں چیک بھی کر لیں گے کیونکہ میں نے یکنی میں بھی ڈالا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب چیزیں اچھے سے بھون چکی ہیں ہماری فرینڈز آپ اس کے اندر میں یکنی ایٹ کر لیتی ہوں جو کہ میں نے نکالی تھی مطن کی وہ یکنی اس میں ایٹ کرتے ہیں اور باقی کا جو پانی ہوگا وہ ایٹ کریں لے تو یکنی ایٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ یکنی تھے تو اب ہم اس کے اندر تین کپ پانی ایٹ کر لیتے ہیں کیونکہ رائس میں نے چار کپ ہے اور رائس نئے ہیں تو نئے چاولوں کو پانی تھوڑا کم ہی لگانا چاہیے تو اس لیے آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا میں اس میں اب تین کپ پانی کی ایٹ کرنے لگی ہوں پانی ہمارا پورا ہو چکا ہے اب اس کو کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دیں گے تاکہ مطر ہمارے گل جائے تو اس کو کور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو چکے ہیں مطر کو گلتے ہوئے تو جیک کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مطر ہمارے گل چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر چاول ایٹ کرنے لگے ہیں جو کہ میرے پاس ایک کلو سپر کرنے چاول ہیں اور یہ نئے چاول ہیں تو اس میں ایٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے آدھا گھنٹہ بھی گھو کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں فرنس آپ نمک چیک کر لیجئے گا میں نے کر لیا ہے میرا نمک بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کے لیے دم کے لیے ریڈی ہیں تو اب ہم ان کو دم لگا لیتے ہیں بلکل ہرکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے اس کو دم دے دیتے ہیں دم لگوئے پانچ منٹ ہو چکے اب چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے رائس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں فرنس رائس کو میں نے ڈی شوٹ کر دیا یہ بہت تیسٹی بنے ہیں اور اس کو سلاد اور رائتے کے ساتھ اور کباب کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اور یہ جو کباب ہے اس کی ریسپی میں آپ کو پھر بتاؤں گی انشاءاللہ اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ